اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ میرا دوسرا چینل ہے اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کومنٹس کیا کریں اس سے ہماری عوضہ وضائی ہوتی ہیں ایک آدھا منٹو بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسکر کرنے میں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو آپ کے لئے ایک نیا سسلہ شروع کر رہا ہوں تقریباً دس گیارہ ویڈیو ہوگی اور ہر ویڈیو کے اندر میں ایک غزہ یا ایک چیز آپ کو ایسی بتاؤں گا جو منی کو گاڑا کرنے والی ہوگی اور یہ بات میں گرنٹی سے جو بھی بتاؤں گا وہ آثنٹک اور مستند بات ہوگی آپ تجربہ کریں میری بات ازمائیں تو پھر مجھے بتائیں کوئی اس کو مائی کا لالغہ ثابت نہیں کر سکتا ایک بات ذہن میں رکھیں ہر خوشک سرد چیز جو ہے وہ منی کو گاڑا کرتی ہیں ہم آپ کو بتاتے جائیں گے پارٹ وائز کون کون سی چیزیں جو ہیں کون کون سی غزہ جو ہیں وہ منی کو گاڑا کرتی ہیں پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کون سی چیزیں منی کو پتلا کرتی ہیں تو آدمی بچارے کو پتا نہیں ہوتا وہ سات غزہیں بھی کھا رہا ہوتا ہے دعائی بھی کہا رہا ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں بھی کہا رہا ہوتا ہے جن سے منی پتلی ہوتی ہے پھر وہ شکوا کرتا ہے جی دعائی کا اثر نہیں ہوا غزہ کا اثر نہیں ہوا تو بچارے کو پتہ نہیں ہے خوش سرچ چیز کونسی ہے تائر گرم کونسی ہے گرم تارک کونسی ہے خوش گرم کونسی ہے گرم خوش کونسی ہے تو خوش سرچ کا مطلب یہ ہے کہ دو اسے اس چیز کے اندر خوشکی ہوتی ہے ایک حصہ سردی ہوتی ہے تو وہ چیز وہ غزہ منی کو گھڑا کر دی ہے ساتھ سے پہلے ہم آج آپ کو بتائیں گے مکی مکی جس کو کہتے ہیں یہ خوشک سرد اس کا مزاج ہے یہ منی کو بہت گھڑا کر دی ہے آپ مکی استعمال کریں آپ اس کے چنے بونکار استعمال کریں اور بہتر یہ ہے کہ آپ گندم کی روٹی بند کر کے اس کی روٹی کھانا شروع کر دیں لیکن چیز وہ ہوتی ہے جو ایک افتاد دہ دن پندہ دن آدمی استعمال کرے پھر زیادہ سامنے آتا ہے یہ کوئیلوپیتھ ٹھیک ہے تو این ہی ابھی لگایا اور ادھر ٹھیک ہو گیا تو مکی آپ کے اندر جانی چاہیے آپ جس طرح مرضی استعمال کریں بونکے استعمال کریں یہ پتھان بونتے ہیں ان سے لے لیں اس کے دانے بنا لیں اور اس کی روٹی استعمال کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دوستو آپ سے صرف یہ ایک زہرش ہے کہ میرے چینل کو ساتھ سرائب ضرور کریں اس سے ہماری اوزال بہت پسائی ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ